عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ یہ کون ہے یہ اشرے مبشرہ میں سے ایک ہے جن کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں دی گئی ہے یہ مہاجر صحابہ میں آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اب اتنا صرف ہم سنتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا بندوبست کرنے کے لیے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا آپ سے اسلام معاخات کا ایک رشتہ قائم کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو پہلے سے لوگ رہے رہے ہیں وہ لوگ مکہ سے آنے والے لوگوں کو اپنا بھائی مال لیں اور اپنے ساتھ رہنے دیں اپنی پروپٹی میں حصہ بھی دے دیں تو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا تو عبد الرحمان بن اوف کے پاس کچھ نہیں ہے سعید بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اکثر الانساری مالن انسار میں میرے پاس سب سے ادھا پیسہ ہے تو آپ ایسا کرو آدھا آپ لے لو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہ آدھا آپ لے لو آدھا اور میری بیویاں دیکھ لو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں جو پسند آئے بولو میں طلاق دیتا ہوں تو آپ شادی کر لو آپ کے لئے بیوی کا اندزام گھر کا اندزام اور اچھا خاصا مال یہ سب آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارک اللہ فی مالکہ و اہلی کا اللہ آپ کے مال میں برکت دے آپ کی بیویوں میں برکت دے آپ کی پریوار میں برکت دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے مجھے مارکٹ کا راستہ دکھاؤ بازار کی برہ وہ نکل گئے تجارت کرنے کے لئے اور جب تجارت کرنا شروع کیا اور اس میں برکت آئی پھر ایک دن آتا کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیسے والے سب سے بڑی دولت جن کے پاس تھی وہ عبد الرحمان بن اوف بہت پیسہ ان کے پاس اور انہوں نے پیسہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی تھی یہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا دو تو نیچے سے سونا چاہتی نکلے اللہ بھی استیارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اتنا پیسہ باد روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کا ترکہ باٹ رہے تھے تو زمانے میں مال کیا ہوتا تھا سکھے ہوتے تھے سونے کے سکھے چاہدی کے سکھے تو جو ہاتھ اس کو گن لیتے ہیں ان ہاتھوں میں چھالے پڑھنے اتنا سکھا سونے اچھا یہ نہیں سناتے لوگ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا یہ نہیں سناتے وہ بس وہی بے یاروں مددگار حجت کر کے وہاں پہ آئے لیکن جب حالت بدلی تو وہ نہیں بتاتے ہیں یہ عبد الرحمان مینوف رضو اللہ اتنے پیسے ان کے پاس چار شادیاں کی تھے بتیس بچے تھے ان کے ان کی افات کے بعد ایک ایک بیوی کو اتنا پیسہ ملا کہ ایک بیوی تھی ان کو تلاحق بھی ہو گئی تھی تو ان کو اتنا ملا تھا انہوں نے کہا نہیں اتنا ان کو نہیں چاہیے یعنی کافی چھوڑ دیا انہوں نے مطلب اتنا زیادہ ان کے وارسین کو اتنا زیادہ ملا ہے اور صرف رشتہ داروں ہی کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پورا خرش میرے گھر سے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں ان کو جو بھی ضرورت ہے مہانہ باقادہ مہانہ بازابتہ میرے گھر سے خرچ جائے گا اتنا پیسہ دیتے تھے کہ نہ صرف ان کا اپنا گھر چلتا تھا بلکہ اس پیسے سے دوسروں کا گھر بھی چلا چکتے تھے ہم تو صرف یہی سناتے ہیں نا کہ دو دو مہینہ آگ نہیں جلتے تھی لیکن یہ دور بھی آیا ہے کہ بہت سارا یہی نہیں بلکہ انہوں نے وسیعت کیا کہ میری وفات کے بعد ایک بہت بڑا باغ تھا اور کہا میری وفات کے بعد یہ باغ ازواج متحرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے دینا بہت بڑا باغ بہت قیمتی باغ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر اپنا مال خرچ کیا بلکہ کہا کہ میری وفات ہو جائے تو جنگِ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں سے ہر آدمی کو اتنا دے دینا تقریبا چار سو دینار یا چار سو درہم ایسا کچھ ہار آتا ہے ایک بدری صحابی پر اور اس ٹائم کتنے صحابی زندہ تھے ملوم ہے سو بدری صحابہ زندہ تھے سو بدری صحابہ سو کو اتنا پائیسہ دیا تو یہ حالات بدلے بھی ہیں عبد الرحمن منوف رضی اللہ عنہ مالدار ہوئے خود فائدہ اٹھایا دوسروں کو فائدہ پہنچایا یہ ایک مثال آپ کو دیا میں نے اب عبد الرحمن منوف رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی تو لوگ سناتے ہیں لیکن بعد میں اللہ نے جو نمازہ انہوں نے خود پائیسہ کمایا اپنے کو فائدہ پہنچایا پوری قوم کو فائدہ پہنچایا یہ ذمہ داری ایک مسلمان کی موسیقی